سکھے دھنیے کے اندر آپ کی صحت کے لیے حیرت انگیز فوائد چھپے ہیں اور یقین مانے ان فوائد کو جاننے کے بعد سکھے دھنیے کا پانی آپ کی زندگی کا لازمی حصہ بن جائے گا اگر آپ کو بھی گرمی کا موسم سوٹ نہیں کرتا اور بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے کہ پیت نکلاتی ہے سکین پر پھوڑے پینسیاں اور دانے وغیرہ نمودار ہونے لگتے ہیں طبیعت خراب رہتی ہے ایسا لگتا ہے جسم اور ہاتھ پاؤں سے آگ نکر ہی ہو پشاب جل کر آتا ہے جسم سے بہت زیادہ بدبو آنے لگتی ہے پسینہ بہت زیادہ آتا ہے بھوک میں کمی آ جاتی ہے سر میں اکثر درد رہتا ہے سر اور آنکھوں میں کھچاؤ پڑ سر چکراتا ہے تو دھنیے کا پانی استعمال کرنے سے ان تمام مسائل سے چھٹکارہ ملے گا دھنیے کی تصیر بہت تھنڈی ہوتی ہے دھنیے کا پانی استعمال کرنے سے آپ کے میدے جگر میں بیٹھی گرمی اٹھ جاتی ہے اور آپ کو ان جیسے تمام مسائل سے چھٹکارہ ملتا ہے دھنیے کے پانی کے استعمال سے آپ آنکھوں کے مختلف بماریوں سے مفوض رہتے ہیں اور اس کو استعمال کرنے سے آپ کی نظر بھی تیز ہوتی ہے یہ آپ کے دماغ کو بھی طاقہ دیتا ہے اور دماغ کی کمز اور جسم میں پائے جانے والے گندے اور فاصل مادے جسم سے خارج ہو جاتے ہیں بوڈی میں ہارمونل ایم بیلنس کا خاتمہ ہوتا ہے اور ہارمونل بیلنس میں آ جاتے ہیں اور یہ مردوں اور خواتین دونوں کے لیے بہت زیادہ افیکٹیو ہے تھائی رویٹ کے مریض اگر اسے استعمال کرتے ہیں تو انہیں بہت ہی اچھے ریزلٹس دیکھنے کو ملیں گے اکثر خواتین میں ہارمونل ایم بیلنس کے چلتے چہرے پر بال آ جاتے ہیں یا سر کے بال جھڑنے لگتے ہیں اگر ایسی خواتین اس کو استعمال کرنا شروع کر دیتی ہیں تو چاند دن میں ان کو بہترین ریزلٹس دیکھنے کو ملیں گے اور یہ انتمام مسائل کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا دھنی کے پانی کے استعمال سے آپ کو تیزی سے وزن کم کرنے میں بھی مدد ملتی ہے اس کا استعمال خون میں گلوکوز کے لیول کو ریگولیٹ کرتا ہے اور بوڈی میں انسولین ریزسنس کی کنیشن کو ختم کرنے میں مدد کرتا ہے جو کہ نوے فیصد لوگوں میں مٹاتے کی اصل وجہ ہے یہ آپ کے سکین اور بالوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے اس کو استعمال کرنے سے ایکنی اور پیمپل جیسے مسائل سے بچنے میں مدد ملتی ہے اور آپ کے سکین فریش نظر آتی ہے آپ کے بال مضبوط ہوتے ہیں ہیر فال رک جاتا ہے ڈائیبٹیز کے مریضوں کو اس کا استعمال لازمی کرنا چاہیے اس کو استعمال کرنے سے شگر کے مرز کو کنٹرول میں رکھنے میں مدد ملتی ہے اور دھنیہ آپ کے حازمی کے نظام کے لیے کتنا موثر ہے اس کو بتانے کے لیے ضرورت نہیں دھنیہ کے پانی کو استعمال کرتے رہنے سے آپ کا میدہ اور حازمی کے نظام درست کام کرتا رہتا ہے آپ کو قبض نہیں ہوتی آپ کا پی ٹھیک سے صاف ہوتا رہتا ہے اگر گرمی کی شدت کی وجہ سے آپ کا بلیڈ پریچر لو ہو جاتا ہے یا ہائی ہو جاتا ہے تب بھی اس کو لاجمی استعمال کریں اس کو استعمال کرنے سے بلیڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھنے میں مدد ملتی ہے خاص کر گرمیوں کے موسم میں دھنیہ کے پانی کو بنانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ نے رات کو سونے سے پہلے ایک گلاس ادھے پانی کا لے لینا ہے اور اس میں آپ نے ایک کھانے کا چمع سوکا دھنیا ڈال کر پوری رات کے لیے چھوڑ دینا ہے صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے اسے چھان لینا ہے پانی کو آپ نے پی لینا ہے اور جو پیندے میں بہتا دھنیا ہوگا اسے آپ نے پھینک دینا ہے دھنیہ کے پانی استعمال کرنے کے کم از کم پندرہ سے 20 منٹ بعد آپ نے ناشتہ کرنا ہے بہترین رزلٹس حنسل کرنے کے لیے دھنیہ کے پانی کو نہار موحی استعمال کرنا چاہئے دھنیہ کے پانی زیادہ افیکٹیو ہو اس کے لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ دھنیہ کے پانی کو بنانے کے لیے آپ نے کم از کم ایک سال پرانا سوک کا دھنیا ہی استعمال کرنا ہے کیونکہ دھنیا جتنا زیادہ پرانا ہوگا اتنا زیادہ افیکٹیو ہوگا ہر مزاج کے لوگ اسے استعمال کر سکتے ہیں